موسیقی 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 بہترمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پھر سے آپ کی دیرینہ دوستی ٹوٹ گئی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی ایک ایسے دوست دنوا دشمن کی گود میں جا بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ مشکلات دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں کیا کہیں گی آپ نہیں پیپلز پارٹی کو تو کوئی مشکلات نہیں نظر آ رہی ہے نہ ہے اور نہ ہوں گی کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں جمہوری نظام میں جمہوری نظام میں ہر پارٹی کو حق پہنچتا ہے وہ جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں یا جو پوزیشن رکھنا چاہیں وہ رکھیں اور ایم کیو ایم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے اتحادی ہو کے ہم نے ان کا بہت خیال کیا ہے ہم نے ہر طرح سے ان کے پچھلے ساڑے تین سالوں میں ناز و نخرے اٹھائے ہیں اور جو جو وہ کہتے گئے ہم وہ کرتے گئے ہیں اگر ناز و نخرے اٹھائے ہوتے تو کیوں دور جاتے ہیں ان کو اپنی ظاہرے پولٹکس کرنی ہے اور ان کو یہ سوچنا ہے جی اب جو الیکشن آئے گا اس میں ان کو کیا مظلومیت کا جو دیکھیں آپ کشمیر انتخابات میں دو سیٹو پہ انتخابات کروا دیتے نا آپ دو سیٹو ہی کی تو بات تھی اور انتخابات کروا دیتے کشمیر انتخابات بڑی وجہ بنے ہیں اس کی نہیں دیکھیں ان کے ساتھ تو ہر چیز تیہ ہو گئی تھی اچھا انہوں نے دو ازار پانچ میں جو سیٹ کیا کہتے ہیں جیٹی تھی یہی تیہ ہوا تھا کہ آپ کو وہی سیٹ دوبارہ آپ جیٹ جائیے آپ جاپ لے لیجئے ہم اپنا اپنا ویڈرو کر لیں گے اپنا اپنے اپنے کے لیجئے اس کو ویڈرو کر لیں گے فوضی صاحبہ ہمیں ابھی تھوڑے در پہلے ہماری بات ہو رہی تھی نظری لغاری صاحب سے ان کا کہنا تھا کہ یہ گریٹر جو الائنس بننے جا رہا ہے نینٹی کی دہائی کی طرح آئی جی ای کی طرح کا یہ الائنس بنایا جا رہا ہے کیونکہ ملکی سلامتی کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے اس پر نہیں جی نہیں نہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے نہ کوئی گرینڈ الائنس بن رہا ہے پہلے اپنی آلٹرنیٹیو جو دے دیکھیں جی اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو پھر وہ حل سامنے لے کر آئیں اگر وہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل دے سکتے ہیں لوگوں کو وہ لائنس سب کے سامنے لا کے بتائیں اگر اس وقت جو ہمارے تیکزیشن کا پرابلم ہے وہ آئیں لا کے لوگوں کو بتائیں کہ اس پرابلم کو وہ کس طرح سالف کریں گے اب تو جی پولیٹکس ان بنیادوں پر ہوگی اس کی پذیرائی ہوگی اس کی قبولیت ہوگی جس کے پاس حل ہوگا جس کے پاس حل ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گرینڈ الائنس اور یہ تمام تر چیزیں یہ کہیں ناکام ہوگئے ایمکی ایم اور نون کا ملنا مولانا فضل ربان صاحبی پر تول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تحادی جبات کاف بھی یہ کہہ چکی ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ذاتی مفادات کی سیاست کی جا رہی ہے لیکن کچھ مشکلات سہر پیدا ہو رہی ہیں سیاست ہوتا ہے بہت شکریہ میڈم فوزی وحاب میرے حد کی نیمہینہ آئی انہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت کردے اور سانال گفتگو کتنے فون تھے بارکہ وہ ہمیشہ آپ نے روایتی سٹائل دے جو انہوں نے مخصوص سٹائل مخصوص سٹائل دے جو انہیں مننا نہیں لیکن ایک گال اے ہے کہ ظاہر ہے محترمہ فوزی وحاب دا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور پارٹی دویچ ویو دا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے لیکن گال ہے کہ جڑی گال رہی صاحب کرتے ہیں پہن اون گال کو اساں یکسا رد نہیں کر سکتے مسترد نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے چیزیں اگر تساں یاتا اگر اون گال کو رد کرتے ہیں مطلب ہے کہ تساں ساری حقیقت کو رد کر لیتے کہ امریکہ دی ہون تک پولیسی ایمپورٹ تھی کہ پاکستان دویچ ایمپلیمنٹ تھی دی رہی ہے اچھا ای ٹائم وی امریکہ دی انٹرویشن پاکستان دویچ موجود ہے سی آئی ایل کار دی ریمن ڈیگرس اپیسوڈ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ چکے ہون پاکستان دی الزامات آجیرہ دی شلسلہ نا نہیں الزامات آجیرہ دی شلسلہ بڑے ایلزامات آجیرہ دی شلسلہ بڑے حصے تو اندھا پہ ہے نہیں اوہ فرانٹ وکیٹ تھی آگا کہ ساتھ ہوتے پر نا ساکو پاکستانی ضرورتے نا پاکستان دے بغیرہ سارے جنگو جی سکتے ہیں پاکستان دے بغیرہ سارے ایسی سچ دیکھو دیکھو نہیں 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 جتوی صاحب ایسی تکوینی میرے خیالے چونے دے پینٹا گن تو شاید ایج ہیں سٹیٹمنٹ سان جاؤں لیکن سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہمیشہ یہ گال پیا کرے دے کہ پاکستان نے سالا تعاون کی تے سوال ہے کہ انہوں دی پالیسی کو لیکھو انہیں پالیسی دے بیچ ایک آل ضرور ہے کہ این وقت پاکستان ان فوکس ہے اور پاکستان دے زیادہ توجہ دیں دے پین ایک نمی ڈیویلپنٹ زیادہ میں شیئر کردہ بنیا کہ کل یا پرسو جڑھے باقیدہ افغانستان دے بھی جنرنیٹو فورسز موجود ہیں انہیں سارے اپنے دستے قریب کر کے دن پاک افغان سرحد دیں پاکستان دے بیچ امریکن انٹریسٹ موجود ہیں پاکستان فوکس دے بیچ ہے اور پاکستان دے بیچ جو اپنی مرضی دی مسلط کرنا چاہتے ہیں بلوچستان خاصا اہم ہے امریکہ کی تیوی اور تمام فورسز کی تیوی جڑا پاکستان کو ترونے دا جانے پین اور انہیں ہی پختون خواہ دی گال کی تیوی بلکل گال ٹھی کہ اصل ایشو اے ہے کہ اس وقت جب اتحاد تھے فوجی صاحباتہ نے یہ گال کو منہ کے لیے اختیار کیا نہیں کہ نہ ساگو کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی بیار پرابلم تھی ہونے لیکن اگر اندھی سنگینی کوئی رہی تینا کہ پیپرس پارٹی نے فوری تور اپنی ملکسی مجلے سے عامل دیوی جلاز تعلیٰ پر گیتا ہے اور فیچر دی پلان ہے کہ تب ہی اپنی جرہ ہنپارٹ تولنا شروع کر دیتے ہیں مجھے پاسو جرہ انہیں پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ملک توڑنے دے خطشات عظیم تر روچنستان دے والے ہیں یا حظیم تر پختون خواہ دے والے ہیں ان کو ساری قیادت یا سارے اور لوگ جرہے کہ ارباب اختیار بیٹھے ہیں کیوں نظر انداز کے لیے ہیں ایک گال سارا کوئی سمجھے ہیں نہیں دیکھو چونکہ بہت سارا چیزیں فرانٹ تے نہیں ہونا شاید انہیں سمجھے جان دی ہوئے لیکن بہت کچھ چیزیں ہیں سمجھے ہیں جرہے سارا کوئی پریکٹسز تو ظاہر ایسا چیزیں انیلائز کریں اوہ تروڑ کے بے پاسے چلی گئی ہے تروڑ کے اور نجھے پاس ایک گرینڈ الائنس بردہ پہ ظاہر ہے اوہ اپنی سیاست کرنے دے پہن تو انہیں اپنا ایک لائے عمل فیوچر واسطے ضرور تیار کرنا ہے کیونکہ ای وقت پاکستان اپنی کاف انہیں دنا لے انہیں بھی اپنی نمبر گیم اگلے سمجھے تمام جیس انڈیٹ دیکھنا آئی دیکھو اجرا سے ماہ ایک چھوڑی ایسا چیزیں انہیں لٹھے یا نہیں لٹھا اور سا گال کیتی ہے کہ گریٹر بلوچستان یا گریٹر خیبہ پختونخواہ انہیں دے نظر ایچ کیوں کہنی پاکستان پیپلز پارٹی دے تا گال ہے کہ